حضرز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانب پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر ٹوئنی سکس کارڈن سے ہے جن کا نعرہ ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا the latest induction of jf-17 تھنڈر block 3 into the pf's arsenal in record time speaks volumes about the vision of pf's leadership and the professionalism and passion of all men ladies and gentlemen the jf-17 تھنڈر ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھئے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز دیکھئے لطف و عطا رب جہاں ہم پہ ہیں تھنڈر کی آسماء پہ یہ پرواز دیکھئے ہواتینوں حضرات اس مظاہرے کے دوران سکارڈن لیڈر ہماد مسود نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک پھرتی اور چابک پھرتی اور چابک پھرتی درستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سکارڈ لیڈر ہماد مسود آپ کے سامنے فور پوائنٹ رول کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہ گاڑ کے رکھی اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز میلٹری کے ویژن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تکویت بخش رہی ہے ہرہ رہے صدو نشان میزد تکویت سات جنرہا ڈاوٹا ویلے ناظرین اپنے مدار میں ایک خوبصورت انداز میں گھومتے ہوئے دبل ایلران رول کا مظاہرہ خواتین و حضرات دبل ایلران رول کرنے کے بعد اب پائلت اپنے تیارے کو امودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلا بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبن ایٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہواے بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی ضربت غازیانہ خواتین و حضرات ہاف کیوبن ایٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے بیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا لڑھا انٹہائی کم رفتار پر کرا رکھتے ہوئے اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے اس مظاہرے میں تیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے اینگل آف اٹیک بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہواباز کی پیشاورانہ مہارت کو داد دیتی نظر آتی ہے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ اوھر اپنی کم گ ناچھیں اوھر مم اجوت P دانتû ہوئے او سمیدھار کو تک پرواز کرنے کی اپنی کی نظر علیہ محسوس کیونyard شور scout진 کی گزرم د چنین مالک تک پرواز کرنے کی اک backup اپنی کونی کی اور بے ٹانکمن olmaz جا پرспہ کرنے کی بنید لیکن اللہ کا کرم حیدر کی تیغ حضرت عباس کا علم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو اور کتنے حسین افق سے حویدہ ہوا ہے تو خواتین و حضرات فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر پریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضاء میں کلابازیاں لگاتے پرکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ معزز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھئے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمہ سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خدادات کے دشمن ہمیشہ لرزہ پر اندام رہتے ہیں اور خواتین و حضرات اس وقت سربراہ پاک فضائیہ اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں